السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وآلہ 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 اما بعد ایک چیز کی وضاحت کرنا لازم ہے سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے فرمایا ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر باندھ لیں اسے ذراع کہتے ہیں اور یہ ہاتھ ہے اس حدیث کی بنیاد پر دونوں ہاتھوں کا نماز میں باندھنا رسول اللہ کا حکم اور فرض قرار پاتا ہے سوائے مجبوری کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کے کھولنے کی اجازت نہیں دی اس میں تین چار ایکسپشنز ہیں تین چار مجبوریاں ہیں پہلی اگر آپ کے اور آپ کے سترے کے درمیان سے کوئی شخص گزرے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آگے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم ہاتھ سے اسے روکو اور اگر پھر وہ دوبارہ آئے تو پھر اسے دھکا دو مارو اسے وہ شیطان ہے ایک چیز ہوگی دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نواسی تھی سیدہ امامہ بنت عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا رکھا تھا ظاہرہ چھوٹا بچہ ہو تو نیچے بٹھائیں تو وہ روتا ہے اب اس حدیث کے عرد گرد تفصیل نہیں ہے کہ آیا آپ کی بیٹی آپ کے پاس چھوڑ گئی تھی یا کیا ماجرہ تھا بہرحال وہ آپ کے ساتھ تھی اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اٹھا کر اسے نماز پڑھی یہ چند چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نماز کے اندر آپ اپنے ہاتھ کو کھول سکتے ہیں حضرت زکوان رحمت اللہ علیہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے وہ آپ کو تراوی کی جماعت کرواتے تو سامنے اپنے مصحف کھول لیتے قرآن جو تھا نا اسے سامنے کھول لیتے اور اس سے دیکھ کر پڑھتے تھے انہیں کو حافظ نہیں تھے وہ تو وہ تراوی کی جماعت کروالیتے اس سے یہ استضلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی امام ہو اور وہ نفلی نماز کی جماعت کروانا یعنی تراوی کی جماعت کروانا چاہے کیونکہ تحجد کی جماعت کروانا بھی ثابت ہے جس طرح یہ نماز تراوی ہم پڑھ رہے ہیں نا جماعت کے ساتھ اسی طرح نماز تحجد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑی ہے لیکن اجتماعی طور پر نہیں پڑی گھر کے اندر چند صحابہ تھے آپ نے جماعت کروانا ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں اپنی خالہ سیدہ محمونہ کے گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ ان کی خالہ تھی اور کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی کی باری میری خالہ جی کے ہاں ہوتی سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے تو میں بالخصوص اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا تاکہ رسول اللہ کی رات کی عبادت کو میں دیکھ سکوں تو کہتے ہیں ایک رات میں اٹھا صحیح بخاری میں تین موقع پر یہ حدیث ہے ایک رات میں اٹھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام تحجد کی نماز ادا فرما رہے تھے تو میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اب جو امام ہوتا ہے نا اگر ایک ہو اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا کہتے ہیں میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا مجھے پتہ نہیں تھا امام کائنات علیہ السلام نے مجھے نماز کی حالت میں پکڑ کر اپنے دائیں طرف اپنے برا پر کھڑا کر لیا اچھا اس سے دو مسئلے نکلتے ہیں کہ آپ نے غلطی اس نے غلطی کی انہوں نے آپ نے نماز کی حالت میں پکڑ کر انہیں اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے یہ جو ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوئے نا ایک پیردہ وقفہ پاکے کھلونا ہے اس کی دلیل آج تک مجھے حدیث سے نہیں نظر آئی اگر کسی کو مل جائے تو وہ ضرور بتائے برابر کھڑے ہونا ہے یہی حدیث میں رسول اللہ کا حکم ہے یہ چند حالات ہیں جن میں آپ اپنے ہاتھ کو کھول سکتے ہیں اب میرے بھائیو یہ پچھلے چانت سالوں سے دیکھا گیا ہے جب سے یہ انڈرائیڈ اور یہ ایپل آیا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی جماعت میں تراوی کی جماعت میں پیچھے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں موبائل یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی پچھلے سال بھی میں نے وضعات کی تھی یہ کوئی مجبوری نہیں پہلی بات اس سے آپ سننے والی سنت جو صرف سن کر کانسنٹریش کرنا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں دو چیزیں ہو گئی تیسرے نمبر پر آپ نے بلا وجہ اپنے ہاتھ کو کھول دیا وہ تو کھلا تھا بچی اٹھانے کے لیے یا وقتی طور پر ایسے کرنے کے لیے چند لمحوں کے لیے اور یہ پوری رکتیں یعنی آپ کی آٹھ کی آٹھ رکتوں میں آپ کا ہاتھ تو اس طرح ہے نا یعنی آپ سمجھ لیں کہ بائیں ہاتھ کو بانجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں دائیاں تو آپ کا موبائل کو پکڑے ہوئے تو اس لیے یہ عمل شرعن درست نہیں ہے پیچھے بچہ کھڑا ہے جس نے سننا ہے اگر اس کی منزل کمزور ہے سامے ہے مجبوری بن گئی ہم تو کہتے ہیں وہ بھی نہ پکڑے وہ بھی نہ پکڑے کیونکہ ایک دائمی سنت ایک دائمی حکم آپ توڑ رہے ہیں پوری آٹھ رکھتے ہیں پورا مہینہ آپ نے صرف موبائل پکڑنا ہے پورا مہینہ تراوی میں ہاتھ تو بند ہی نہیں آپ نے جبکہ سحل ابن سعید کہتے ہیں آمارہ نہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے بائیں بازو پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ لو تو اللہ کے نبی کا حکم ماننا فرض ہے اس لیے یہ عمل انشاءاللہ ہم نے نہیں کرنا ہم نے سننا ہے جب آپ سنیں گے آپ کو انشاءاللہ پورا عجر ملے گا ہاں آپ اس پر کوئی کانسنٹریشن کرنا چاہتے ہیں تحقیق کر رہے ہیں آپ بعد میں جب رکت ختم ہو اپنا دیکھیں کہیں گلتی ہوئی ہے کیا ہوا ہے تحقیق ہو رہی ہے خاری صاحب نے کیسا پڑھا ٹھیک ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ عمل درست قرار نہیں پاتا میں نے اس کی ساری جو جائز شکلیں ہیں وہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی ہم نے پارہ نمبر بارہ میں سورہ حود بڑھی ہے ترمزی کتاب و تفسیر میں لکھا ہوا ہے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ کے چہرے پر مجھے بڑھاپا نظر آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ حود سورہ عمیت ساعلون ان صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا یہ وہ صورتیں ہیں جن میں قیامت کے تذکرے ہیں عذاب کے تذکرے ہیں اور قیامت کی سختیوں کا ذکر ہے زمین پھٹ جائے گی زمین پہاڑ رزہ رزہ ہو جائیں گے آسمان پھٹ جائیں گے یہ سارے تذکرے ان صورتوں میں فرمایا ان صورتوں نے اس غم اور اس سختی کی وجہ سے مجھے بڑا کر دیا یہ ترمزی کتاب و تفسیر میں سورہ حود کے زمن میں بلکل صحیح روایت ہے اب میرے بھائیو آپ غور کریں وہ نبی جن کے اگلے پچھلے معاملات اللہ نے صاف کر کے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنایا آپ کو آپ جنت آپ کے حکم سے اشارے سے جنت کا دروازہ کھولے گا آپ کو شافے بنایا آپ کو حمد کا جھنڈا دینا ہے کوئی شک تو نہیں اس میں اس کے باوجود اتنا خوف ہے اتنا ڈر اور تقویٰ کہ آپ نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے بڑا کر دیا لیکن میرے بھائیو ہم ہیں کہ ہم پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا سن کر باہر جاگے پھر اسی طرح پتہ قیامت آئے گی پھر اسی طرح پتہ مار جانا ہے پھر اسی طرح سامنے کرونا سے مریض تڑپ رہے ہیں کوئی پر وانی یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور میرے بھائیو اسی طرح بہت سارے نبیوں کا ذکر اللہ تعالی نے نبیوں کی دعوت کا ذکر فرمایا فرمایا کہ میں نے حود کو بھیجا میں نے سالے کو بھیجا میں نے شعیب کو بھیجا علیہم السلام اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا قالا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے یہ ہماری دعوت ہے آپ اندازہ کریں کہ سارے نبی ایک قسم کے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں کی انہوں نے ثابت ہوا کہ دعوت ایک ہے کہ انسانیت کو ان کے خالق کے سامنے جھکانا اور اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے جو در بنا لیے ہیں ان دروں سے روکنا بس جو اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے نا پھر میرے بھائیو اللہ اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں ہم بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھنا ہمیں صرف اپنی ذاتِ بابرکات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمانا ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمالے یہ بہت عظیم میرے بھائیو مسئلہ ہے اسی طرح سورہ حود میں اللہ نے فرماتا ہے دن کے کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی ذلفا من اللیل رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز پڑھ لیا کرو یہ انداز ہے اللہ کا فجر کی نماز مغرب کی نماز اس کے درمیان نمازیں رات کی نماز میں تحجد کی نماز ان سب نمازوں کا ان الحسنات یدھبنا السیئیات فرمایا بے شک برائیوں کو جو نیکیاں ہیں وہ لے جاتی ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو تمہاری ان غلطیوں کو تحییوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو میرے مہترم بھائیو اللہ نے فرمایا کہ تم نے نیکی کرتے رہنا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو وہ نیکیاں صاف کرتی رہیں اور جب ہم نیکی کا کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو پھر میرے مہترم بھائیو کیا ہوتا ہے کہ گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور وہ پہاڑ بن جاتے ہیں اسی طرح سورہ یوسف کا ذکر سورہ یوسف آج ہم نے کچھ حصہ پڑھا ہے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے سورہ یوسف بڑی اہم صورت ہے کل اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے میرے بھائیو سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالی نے اس میں کیا ہے بھائیوں کے حصد کا ذکر کیا ہے کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اپنے نبی ہونے والے نبی بیٹے کے ساتھ ایک محبت کا رویہ رکھتے ہیں ان کو خواب آتا ہے وہ خواب اپنے والد محترم کو سناتے ہیں وہ ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے نبوت کے لیے چن لیا ہے تو میرے محترم بھائیو بھائیوں کو حصد آیا انہوں نے کومے میں پھینک دیا کمیز کے اوپر کوئی خون شون کسی جانور کا لگا کر لے آئے کہا جی اس کو تو بیڑیا کھا گیا ہے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہاری باتوں کے اندر مجھے دھوکہ نظر آ رہا ہے تو اپنے نبی باپ تک کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا گمراہ ہو گیا حصد حصد کی آگ انسان کو کس حد تک گمراہ کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالی نے پھر حصد کرنے والے برے بھائی برے رشتہ دار برا خاندان ان لوگوں کے ساتھ حضرت یوسف کے اچھے رویے کو بیان گیا معافی والا رویہ دعوت والا رویہ اسلاح والا رویہ پھر کیا ہوا پھر اللہ نے ان کی اسلاح فرما دی تو ایک لمبی بہرحال اس میں تفصیل موجود ہے انشاءاللہ کل ہم سورہ یوسف کی تفصیل بیان کریں گے اور اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اسباق ہیں ہمارے بڑھوں کے لیے جو اسباق ہیں عقیدہ کا جو مسئلہ ہے اصطقامت فی الدین ہے حیاء کا جو میار بیان کیا ہے اللہ تعالی نے یہ سارا انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ رب العزت ہمیں نبیوں کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ان کو اپنے لیے ہمارے لیے نمونہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت عمی اسیفون وسلامون علی المسالین والحمدللہ رب العالمین میں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلہ کے حوالے سے یا کسی اور پرابلم کے حوالے سے کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں بیٹھنے کی بجائے آن لائن کر لے چلو لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اچھا جی اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بیان کی ہے نا مجبوری کے علاوہ یہاں ایک لفظ آ گیا ہے مجبوری مثلا اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی ڈیمو بیٹھ گیا کوئی ایسا کیڑا ہے جو اسے کاٹ لے گا جبکہ حدیث کے اندر یہاں تک ذکر ہے کہ اگر بیت اللہ کے اندر حالانکہ جانوروں کا قتل کرنا یا شکار کرنا یہ منع کیا گیا ہے لیکن فرمایا اگر بیت اللہ کے اندر بھی بچھو آ جائے یا کوئی ایسا زہریلہ سانپ آ جائے یا قوہ تمہیں مل جائے پانچ جانوروں پانچ فویسک گندے جانور ان کا ذکر کیا ہے فرمایا ان کو حدود حرم میں بھی مارنا ہے ان کو حدود حرم میں اسی طرح یہاں تو ابھی کارپیٹ اور محولی چیئے جانا کچھی مسجدیں یا پرانی یا گاؤں کے اندر ابھی بھی شاید اللہ آتا ہوں گے کہ وہاں پر کوئی بچھو آ رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کہے نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے تو وہ آپ کو کہہ لے گا تو اس لیے اس کو نماز کی حالت میں بھی قتل کرنا جائز ہوگا اسی طرح کسی شخص کو ایسی خارش یا ایسی پرابلم جو کہ اگر وہ خارش نہیں کرتا تو اسے وہ ایریٹیٹ کر رہی ہے پرابلم میں ڈال رہی ہے اس کا دماغ اس طرف جا رہا ہے تو وہ اس ساتھ تک کر لے یہ تو ایک بات ہو گئی جو جائز آتا ہے کچھ لوگوں کو عادت ہے جیسے میاں صاحب نے جو ان کا شاید مدعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہے داڑی کو کھیلتے رہیں گے اہمیں خارش کرتے رہیں گے ایسے ایسے کرتے رہیں گے کچھ لوگ جناب انگلیوں کو ایسے کرتے رہتے ہیں پھر کچھ لوگ ناک سے میرے بھائیوں نکال نکال کے گندگی اس کو یہ عادت ہے لوگوں کی اور یہ آپ کیمرے لگا لیں زوم کر کے آپ کو آپ کی مسجد میں کتنے مل جائیں گے پھر جناب کوئی ناکھن کے یہ ادھر بن جاتے ہیں نا چھلکے سے ان کو اتارتے رہیں گے اے اللہ دے آپ بندے آتے تینوں نماز دے وچہ یاد آیا ہے کار جا کے کر تیرے پاس وقت ہی وقت ہے تو جناب صفائیہ کر جو دل ہے کر ہم تمہیں روکتے ہیں نماز کی حالت میں تجھے یہ سارے کام یاد آگئے ہیں اور خارش ہو رہی ہے جناب کچھ لوگوں کو میں نے یقین کرے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ ناک کے بال اکھیڑ رہے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں وہ ایک بڑا جان جوکھوں کا کام ہے پہلے تو اسے اس نے جونڈنا ہے پکڑنا ہے پھر کھینچنا ہے پھر پھینکنا ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے یہ شیطان کے وسوسیں ہیں اچھا اس شیطان کا پتہ کیا نام ہے اس کا نام ہے خن زب خا کے ساتھ ترمزی میں حدیث ہے اس کا نام ہے خن زب فرمایا یہ وہ شیطان ہے ابلیس نے جس کی پکی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تُو نے نمازیوں کو جا کے وسوسیں ڈال لیں پریشانی سارا دن کوئی مسئلہ نہیں جناب جیسے نماز نتے گا نا اوہو میں تھے پانی لانا سی میں تھے جناب اوہ میری مجھ کھولی رہ گی میرا تالہ نہیں لگا شیطان وسوسیں ڈال گا حالانکہ ہونا کچھ بھی نہیں نہ تُو جا سکتا ہے نہ تیرے جانے تک کچھ ہوگا وہ جناب ویم ڈال دے گا اسے ساری نماز میں وہ گھومتا رہے گا اس لیے اللہ کے نبی سم نے کیا فرمایا فرمایا جب تجھے یہ وسوسیں آئیں تو تُو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نماز کی حالت میں یہ ترمزی میں الفاظ ہیں نماز کی حالت میں تھوڑا سا اپنے چیرے کو بائیں طرف پھیر کر تین دفعہ تھتکار دے پھونک نہیں مارنی یعنی ایسی پھونک جس کے اندر تھوک کے ذرات بھی ہوں اور ہوا بھی نکلے اس طرح جس طرح نکلتی ہے تھوڑکار دے تو وہ شیطان کا اثر تجھ سے ضائع ہو جائے گا اور وہ ثابت ہے نا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نو وہ کہتے ہیں پھر میں نے نا ان کو یہ وسوسیں آتے تھے کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا میں نے دو تین دن بھرپور اس پر عمل کیا تو میں اللہ کے نبی کے پاس ہیں میں نے کہا جی اب مجھے وسوسیں نہیں ڈالتا تو بھئی ہر چیز کا حال اسلام نے بتایا تو آپ جو ہے نا بالوں سے کھیلنے یا فضول خارچیں کرنے کی بجائے لوگوں کو ساتھ والا بھی بچارہ تنگ ہوتا ہے یار خیر تو ہے پھر اگر کسی کو ایسی خارش پڑی ہوئی ہے کہ جو شدت میں ہے یا وہ کرونا کا مریض ہے بلکل اس کے لیے قطی طور پر جائز نہیں کہ وہ مسجد میں آئی ابھی تو مفتی آزم جو ہے نا سعودیہ کے ان کا فتوہ بھی آ گیا کہ کرونا کے مریض کا پتہ ہونے کے باوجود لوگوں سے میل جول رکھنا یہ حرام ہے وہ تو دوجہ نوی مارے گا وہ گھر میں بیٹھ ایسی خارش جو شدت میں ہے میرے بھائیوں اسے چاہیے دو چار دن اپنے گھر میں رہ کے علاج کریں مجبوری بانگی نا نہ کہ وہ ساری صف کو ہی لگا دے کیونکہ یہ پھر کانٹیمنیٹ تو ہوتی ہے لگنی تو اللہ کے ازن سے ہے لیکن بہرحال لگ تو پھر جاتا ہے معاملہ اس لیے شدید مرض میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ وہ آوائیڈ کرے بالخصوص وباؤں کے دنوں میں جو بیمار ہیں جو سخت مریض ہیں جنہیں شائبہ بھی ہونا یار مجھے کرونا ہے کھانسی ہو رہی ہے بھئی گھر میں رہیں کوئی ضرورت نہیں آنے کی آپ گھر میں نماز کریں اجازت دیئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جان بچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق ہو آخر دعوانا اور کسی کا سوال ہو تو کر لے مجھے کوئی نہیں ہے جلدی تھے تو انہوں ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہاں جمعائی دیکھیں نا جی یہ جو جمعائی ہے نا عباسیاں لینا یہ میڈیکلی بہت فائدہ مند چیز ہے اس جمعائی کے لینے سے ایسے ہارمون اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں پیدا کرتا ہے جو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں انٹی ڈیپریزنٹ ہے انٹی ڈیپریزنٹ ڈیپریشن کے کو ختم کرتی ہے یہ ایک تو یہ ہو گیا نیند کی نشانی بھی ہے یہ لیکن جمعائی کو روکنا چاہیے ایک سنت کا معاملہ بتایا جمعائی لیتے وقت آوازیں نکالنا آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ نہ جمعائی لیتے جتنا دیر وہ جمعائی لے رہا ہے ساتھ وہ آوازیں بھی نکال رہا ہے یہ ناجائز ہے رسول اللہ نے اس سے منع فرمائی جمعائی لیتے ہوئے آوازیں پیدا کرنا بہت زیادہ مو کھولنا اس سے منع کہ اگر ظاہرہ مو تو کھولے گا ظاہرہ جمعائی آئے گی تو مو تو کھولنا پڑے گا لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ تُو اپنا ہاتھ رکھ لے الٹا ہاتھ دایاں بایاں الٹا ہاتھ رکھ لے اس کو روک آواز نکالنا جائز نہیں ہے جو لوگ آوازیں نکالتے ہیں کئی لوگ بزرگوں کو کئی بزرگوں کو ہم نے کہا اوہ چنگا پلہ جنال اکڑے میں ہی لیندے نے اور ساتھ بڑی ساؤنڈ یہ ناجائز ہے بھئی اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اس سے اس لیے جمعائی کو روکیں جمعائی لیتے وقت ہاتھ رکھیں اور آواز نکالنے سے قطعا گریز کریں کیونکہ بھئی اللہ کے نبی نے منع فرمایا اگر لیں گے آواز نکالنے گے تو پھر آپ رسول اللہ کے مخالفت کریں تو اس لیے جمعائی منع نہیں ہے نہ ہمارے اختیار میں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کے احکامات اللہ نے بیان کر دی اسی طرح ڈکار کچھ لوگوں کو تو بیماری ہے نا ڈکار وہ تو بیچارہ مجبور ہے معذور ہے لیکن کچھ لوگوں کو اگر بیماری نہیں ہے تو وہ ڈکار اور لوگوں کے اندر مجلس کے اندر یہ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے اس سے بھی اس کو بھی رسول اللہ نے ناپسانت فرمایا ہاں جی نماز کی حالت میں بچھو کو یا سام کو قتل کرتے وقت آپ آگے جا کر اسے پاؤں کے نیچے مسل سکتے ہیں یا کسی چیز کے ساتھ مسل سکتے ہیں اتنا کرنے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی ہاں اگر وہ ایسا سامپ ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ جوکھم کرنے پڑتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے آپ کرتے ہیں تو پھر کوئی مسلہ نہیں آپ اپنی نماز میں سلام پھیر کر اسے قتل کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائیں لیکن نماز کی حالت میں چھوٹے موٹے زہریلے کیڑوں وکوڑوں کو مارنے کی اجازت ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی ہاں جی پڑھ لیں جی سبحان ربکا رب العزت عمی یصفون وسلامون علی المفصلین والحمدللہ رب العزت والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین آمین آمین قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین آمین اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایہا کنعبد ایہا کنستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین آمین قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخوال ناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ موسیقی 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 اللہ اکبر 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 اللہ اکبر